ہمیں چار باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے ان چار باتوں میں سے سب سے پہلی بات کونسی ہے اسم کے لئے ہمیں جن چار چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس میں دازل چیزیں آتی ہیں جیسے جنس جنس کے اعتبار سے اسم کیا ہے عدد کے اعتبار سے اسم کیا ہے وسط کے اعتبار سے اسم کیا ہے اور عراب کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہے اور کیسے اسم آ سکتا ہے سب سے پہلے جنس کے اعتبار سے اسم کے اقسام جنس مراد کس اسم کے بارے میں یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس اور جنڈر کا پتا ہونا چاہیے ہمیں اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں کیونکہ آپ کو بہت عرصے سے پتا ہوگا مذکر اور مونس ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسم ہے یہ مذکر ہے یا مونس اچھا اس کا بڑا کردار ہوتا ہے جب آپ پراؤن آنس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پراؤن آنس تو مونس ہے تو آپ کے لیے بات کو سمجھنا زیادہ سان جیسے آپ قرآن پڑھیں اور قرآن میں اگر کسی عورت کی بات کی گئی ہو تو آپ کو سمجھ اور درہنس لائے گی اگر کسی مرد کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو بات کنبی فوم بلکل بدل جاتا ہے دونوں کی چونکہ نیچرلی دونوں ڈیفرنٹ ہیں ان کی سوچ اور مزاج اور رویہ تو پھر بات کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے اور اسی طرح پھر صحیح میں فوم تک پہنچنے کے لیے ہمیں جینڈر کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے مذکر کی جو ہے عربی زبان میں کوئی پہچار نہیں کوئی ہاس علامت نہیں ہے البتہ مونس کی ہے اب جب ہمیں مونس کی علامت کا پتہ ہوگا تو مذکر خود بہت ہم جج کر لیں گے نا کہ یہ مذکر ہے یعنی جس میں مونس کی کوئی بھی علامت پائی جائے گی تو وہ مذکر نہیں ہوگا اگر مونس کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی تو پھر وہ والا اس کیا ہو جائے گا مذکر ہو جائے گا مونس کی تین اقسام ہوتی ہے یعنی کسی بھی لفظ کو پہچاننے کے لیے کہ یہ مونس ہے یا مذکر تو ہمیں تین چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر ان تینوں میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو وہ مونس ہوگا ادروائز وہ کیا ہے مذکر ہے وہ کس میں کون کونسی ہے مونس حقیقی مونس کیاسی اور مونس سمائی یہ تین اقسام ہیں مونس کی مونس حقیقی کیا ہوتا ہے جس لفظ میں میلز اور فی میلز کا کونسرٹ پایا جاتا ہے اس سے ہم کہیں گے مونس حقیقی یعنی ماں ماں کے مقابلے میں باپ ماں کیا ہے میل اور باپ کیا ہے ماں فی میل اور باپ میل یعنی نر اور مادے کا تصور پایا جائے جس میں یہ ہو کہ اس کے اپوزیٹ اس کی محالف جنس بھی موجود ہے مثلا اگر میں کہوں گی گلاس تو کیا گلاس میل ہے یا فی میل یعنی گلاس کے اپوزیٹ کیا اس کی فی میل آتی ہوگی بلکل بھی نہیں ہے نا پیم کے اپوزیٹ بھی اس کی فی میل تو نہیں آتی اسی طرح حقیقت میں یعنی جن کے جڑے جڑے بنے ہوئے ہیں جو پیرز ہیں اگر وہ ہو تو اس کے مقابلے میں جو فی میل ہوگی وہ مونس حقیقی ہوگی اور میل تو ہے وہ مذکری ہے جیسے اخن بائی اور اس کے مقابلے میں اختن آتا ہے بہن اور پھر راجول آدمی اور اس کے مقابلے میں امرأت عورت مونس حقیقی سور بیل باقرات گائے اب دیکھیں بیل کے اپوزیٹ اس کی محالف جنس فی میل مونس حقیقی باقرات جمال اونٹ اونٹ کا بھی اونٹ کی بھی مونس ہوتی ہے ناکت اونٹھنی لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مونس حقیقی کو حقیقی کہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کو حقیقی کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قصن آپ نے ذہن میں لاناغرافز پوچھے کہ مونس حقیقی کیوں کہا جاتا ہے تو آپ اس کا آنس یہ کریں گے کہ اس کو حقیقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو چٹلایا نہیں جا سکتا نہیں دنیا کی ہر زبان میں جو بہن ہے اس کو مونس ہوتی کہیں گے اور جو بائی ہے وہ میل ہی ہوگا اور بہن کیا ہوگی فیمن تو اس لیے یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جو ہر لینگویج میں پائی جاتی ہے اس لیے اس مونس کو مونس حقیقی کہا جاتا ہے تو ہم نے آج سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ اسم کو چار اسم کے بارے میں چار چیزوں کنم ہونا ضروری ہے وہ کون کون سی جنس اور اس کی وسط اس کا اعراب اور اس کا عدد جنس سیکھا جنس کے اعتبار سسم کے دو قسمیں ہیں مزکر اور مونس اور پھر مونس کی بی تری ٹائپ سائی یا تین علامات کہہ سکتے ہیں مونس حقیقی مونس سمائی مونس کیاسی اور آج مونس حقیقی کے بارے میں آپ نے پڑھا جو کہ آپ کو پہلی پتا تھا لیکن مونس سمائی اور مونس کیاسی نیو ہوں گی جو چیزیں اس کے بارے میں شاید پہلے آپ نہ جانتے ہوں لیکن مونس حقیقی کے بارے میں اس لیے جانتے ہیں کیونکہ یہ ہر لینگویج میں پائی جاتی ہے اردن میں بھی پائی جاتی ہے لڑکا لڑکی بچہ بچی اور مرگا مرگی پھر اونٹ اونٹنی یہ سارے کیاں ہیں مونس حقیقی